اسلام علیکم دس ازارہ شفیع امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے تو جناب پانچ روز کے بعد عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بلاخر ملکات ہو گئے یہ ملکات گزشتہ روز ہوئی تھی اور یہ ملکات آدھے گھنٹے تک جاری رہی جس کے بعد بشرا بی بی کے جانب سے مختصر بیان سیکیولیٹ کر رہا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو انتہائی بری حالت میں رکھا گیا ہے اور کوئی خاص فیسلیٹی ان کو فراہم نہیں کی گئی بلکہ ویسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے سی کلاس میں رہنے والے قیدیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان خیر خیریت سے ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو القادر ٹرس کیس میں جب اسلامباد ہائی کورٹ سے عرص کیا گیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا کہ انہیں بشا بی بی سے ملاقات کرنے کی بات کرنے کی اجازت دی جائے اور اب بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ ان سے ملنے آتک جیل گئے ہیں سب سے پہلا مطالبہ خان صاحب کی جانب سے یہی کیا گیا تھا کہ انہیں بشا بی بی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے ملاقات بشرا بی بی سے خان صاحب کی ہو چکی ہے لیکن ان کے ہمراہ یعنی کہ بشرا بی بی کے ہمراہ جو لیگل ٹیم عمران خان کی موجود تھی انہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ موقع بھی سامنے آیا ہے کہ ملاقات کرنا خان صاحب سے بہت ضروری تھا اور قانونی مشابرت کرنی تھی اب ویکنڈ بھی آ چکا ہے چھٹیاں ہیں اور ہمیں کچھ ترخواستے بھی اس حوالے سے دائر کرنی تھی کیونکہ تمام طرف فیصل عمران خان صاحب کرتے ہیں تو انہیں کے آپشنز دینے تھے کہ کہاں رجوع کیا جائے کیا سپریم کورٹ جایا جائے یا ہائی کورٹ جایا جائے اور کون سا نکتہ اٹھایا جائے لیکن ملاقات کرنے نہیں دی گئی ہے آل دو ان کے وقلہ کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے ملنے کی وکیلوں کو اجازت دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جی عمران خان صاحب کی جو زمانت تھی اسے کینسل کر دیا گیا ہے تو تحصر اب یہ اس سے پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کیس میں زمانت حاصل کر رہی ہیں اور دوسرے میں کینسل ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کیس میں رہا ہوں اور پھر دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایک یا دو کیسز نہیں ہیں پورے دو سو کیسز ہیں جس کا اس وقت عمران خان صاحب سامنا کر رہے ہیں آگے جی الیکشن بھی سر پہ ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کیمپین بھی کرنی ہوتی ہے اور توشہ خانہ کے کیس کی ہم بات کریں تو پتہ نہیں کب اس کیس میں ان کی زمانت ہوگی یا نہیں ہوگی اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ القادر ٹرس کیس میں بھی ان کی زمانت کینسل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے سنگین نویت کے کیسز ہیں جو خان صاحب کی مشکلات کو بڑھا سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب کو نو نو کیسز میں ایک ہی روز زمانت ملی تھی تو وہ بھی کینسل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی کچھ پریشانی کا شکار نظر آ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے اجازت نہیں مل پا رہی ہے اور پھر جسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب وہ بھی اب چھٹیوں پر چلے گئے ہیں ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں انہیں اگلے ہفتے سمات کے لیے مقرر کر دیا جائے گا کچھ درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف اس کے علاوہ اڈیال اجیل منتقل کرنے کے حوالے سے پھر ایک لاس دینے کے حوالے سے حقی دفاع جو کہ انہیں نہیں دیا گیا تھا اس حوالے سے اور جسٹ ہمائیوں دلاور کے فیصلے کے حوالے سے تو یہ کچھ درخواستیں دائر ہونی تھیں لیکن اب ویکنڈ آ گیا ہے تو ویکنڈ کے بعد ہی یہ دائر ہوں گی اس میں مزید بھی چار سے پانچ روز لگ سکتے ہیں تو غالباً پانچ سات اور دس دن تک لگتا نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ آنے والا ہے یا کوئی فیصلہ ہو پائے گا عمران خان صاحب کی جی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں مشکلات بڑھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کو جی قسمت کا دھنی سمجھا جاتا ہے اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مستقل مزاج بھی ہیں لیکن اب جو میچ وہ کھیل رہے ہیں وہ انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے آل دو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں اور آخری بال تک لڑوں گا لیکن اب یہ میچ اساب شکن میچ بن چکا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میچ کو کس طرح سے ون کرتے ہیں کیونکہ برظاہر یہ سب کچھ بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب کافی آگے تک چلنے والا ہے اس کے علاوہ جی پاکستان تحریک انصاف پر جو چیرمن ہے عمران خان صاحب جیل سے ان کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے ظاہر ہے جو لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں بیش طرح میں ان کے وقیل ہی ہیں اور ان کے ذریعے انہوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے آزم سواتی نے اپنے آفیشل پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ نو میٹر وارڈ عمران خان صاحب باہر ہوں یا جیل کے اندر ہوں یا جس بھی حالات میں ہوں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائی جائے گی اور اپنے اس ویڈیو پیغام کا خلاصہ انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کچھ ان لفظوں کا انتخاب کیا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے تو دیکھتے ہیں جی پاکستانی کس طرح سے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی ہمیں جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری آزادی کا دن ہے اور اللہ کے حضور ہمیں سربسجود ہونا چاہیے کہ آج ہم آزاد پیزا میں بیٹھے ہیں اور آزادی سے اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں اور بحیثیت پاکستانی پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو جو بھی دیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی don't forget to like and subscribe my channel اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ